ہلو گائز گوڈ ماننگ مائی نیم ہی ستیش راوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسا رو بوٹیکس اور آپ کا سواگت ہے میرے چینل کے اندر اور آج میں لے کے آیا ہوں آپ کو ہینڈ سینٹائزر کا ایڈوانس ورزن میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میں نے اس سے ریلیٹڈ ایک دو تین چار ویڈیو بنائے ہوئے ہیں جن کا لنک میں ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا یہاں پہ پھر حال میں اس بورڈ کو ایڈوانس کر کے لے کیا ہوں کیونکہ کسٹمز کی ریکوائیمن تھی کہ سر ہمارا ایک ہی بورڈ میں سارا کام ہو جائے ٹائم ڈسٹنس کنٹرول ہو جائے اور ہم ٹنل میں بھی یوز کر لے ہینڈ سینٹائزر میں بھی یوز کر لے ویڈاوٹ پمپ بھی یوز کر لے سر ہمیں باڈی پلاسٹی باڈی کے اندر اس کو فٹ کرنا ہے ٹائم ڈسٹنس کو تو ہم نے یہ ریگولیٹر ایکسٹر نکال دیا ہے پوٹنچیومیٹر نکال دیا ہے جس سے آپ ٹائم ڈسٹنس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں بھی دونوں ہی سیم ہیں آپ کو دونوں میں سے جو پرچیس کرنا وہ اپنے حساب سے پرچیس کر سکتا ہے دونوں میں ٹائم ڈسٹنس کنٹرول ہوتا میں فیلال ابھی ایکسپلین کروں ہاں اس والے سرکٹ پر سارا کام اب ازوم کر لینا اس پر بھی وہ سارا کام ہو رہا ہے تو چلی میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہمارا یہ جو بورڈ ہے اس کا ایسے طرح سے لک آتا ہے یہ فر فور گلاس آف اوکسی پی سی بھی ہائی ریجسٹنس پی سی بھی کہلاتی ہے اور یہ دیکھیں اس کا back look یہ ہے اس میں power led indicator led کو ہم نے یہاں پہ جوڑ دیا ہے آپ اس کو body جہاں بھی آپ پہ fit کر رہے ہیں for example مالی plastic کی body کا آپ نے بنا رکھا ہے setup تو یہ آپ کا ہو گیا power led کا indicator کا روپ میں دکھایا جائے گا یہ جہاں پہ جیسے power دیں گے یہ light جلے گی اور یہ آپ کو sensor کے یہاں نیچے fit کرنی ہے ٹھیک ہے جیسے میں آپ کو ویڈیو میں بھی بتانے والا ہوں اس کے علاوہ ultra suniya دے دیا ہے یہاں پہ دیکھیں 24 ورڈ دیا ہے پرانے ویڈیوز کو آپ دیکھنا پڑے گا آپ کو ان سب میں دیا ہوا ہے بس فائدہ یہ ایک ہی سارے فیچر میں نے ویڈیو نمبر 1 2 3 سارے فیچر میں نے ایک ہی board میں ڈال دیا تو یہ board ایک advance ہے آپ کو business کرنا تو اب definitely اس کو one ایک piece مانگا کے try کیجئے bulk میں مانگانا تو اس کے بعد آپ ہمیں contact کر سکتے ہیں ہم بلک میں price دے دیں گے آپ کو یہاں پہ فیلال دیکھیں آپ پہ دیکھیں مالیج آپ کو time دیکھیں یہ سب سے importance time اور distance control ہم نے دے دیا ہے مالیج آپ کو time control کرنا تو دیکھیں clockwise گھمانا ہے تھوڑا سا گھمانا ہے ایک second یہ دو second 3 second 4 second 5 second 15 seconds تک آپ اس کو کر سکتے ہیں کوشش کیجئے گا کہ آپ کو جتنا گھمانا دھیرے دھیرے گھمان کے set کیجئے گا بس اس والے potentiometer میں ہاتھ سے regulator system ہم دے دیا ہم نے بس یہی فرق ہے باقی دونوں ہی سیم ہیں یہاں پہ distance جو ہے دیکھیں zero کر دیا ہے میں نے انٹیک لوگا یہ clock wise گھمائیں گے تو distance بڑھے گا پورا فل کریں گے تو اس کے آپ نے سامنے سے obstacle کو ضرور ہٹا دے کیونکہ یہاں پہ پورا خالی ہے بالکل اچھے سبق کرے گا اس کے سامنے کو obstacle رکھا ہوا ہے box رکھا ہوا ہے تو اس کو detect کرے گا تو اس چیزے خاص کا دھیان رکھیں ہمیشہ distance کو zero رکھیں تاکہ یہ بائی ڈیفولٹ ڈس سنٹی میٹر سیٹ ہو جائے گا zero کا مطلب ہوتا ہے دس سنٹی میٹر پہ ہی سیٹ ہو جائے گا اتنے پہ وقت کرے گا اس کی یہی requirement یہ distance کو کس میں بڑھانا ہے ہمیں tunnel میں بڑھانا ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ distance سے 10 سنٹی میٹر سے لے کر 100 سنٹی میٹر تک کر دیا ہے یا timing جو ہے ایک سیکنڈ سے لے کر 15 سیکنڈ تک کر دیا ہم نے تو چلی اس کے ویڈیو پہ پورا دیکھ لیجئے آپ میں نے پورا ڈیٹیل ویڈیو بھی ڈالا ہوا ہے اگر آپ کو وہ دیکھنا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں بس یہ advance board ہے advance version ہے آپ کو buy link description مل جائے گا آپ ایک پیس مانگیں گے try کیجئے then اس کے بعد ہمیں اور بھی bulk order دے سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو دیکھئے پورا میں اس میں step wise تینوں ویڈیو کا short explanation دیا ہے کیسے connect کرنا ہے کیسے چلانا ہے بزنس کرنا تو پورا ویڈیو دیکھئے گا سمجھئے گا so guys finally میں نے اپنی website کو launch کر دیا ہے srroboties.in جہاں پہ آپ کو ملیں گے سب best سے best unique projects اور fast delivery کے ساتھ within 3 to 4 days کے اندر آپ کے پاس یہ projects پہنچ جائیں گے اور shipping بھی free کر دی ہے میں نے اس کے اندر so آپ کو کشنی کرنا ہے آپ کو جانا ہے اور آپ کے project کو select کرنا ہے اور select کرنے کے بعد آپ کو add to cart پہ click کرنا ہے add to cart پہ جیسے ہی click کریں گے آپ تو وہاں پہ اوپر cart آئے گا اس cart پہ click کرنے کے بعد check out پہ click کرنا ہے check out پہ click کرنے کے بعد اپنی details میں address بھریئے اور payment کر دیجئے چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے سب سے پہلا kit کیسے use کرنا ہے اس کو دیکھیں ہمارا جو kit number 1 ویڈیو جو ڈالا ہوا ہے اسی کا short میں بتاؤں ہوں آپ کو یہ board لینا میں power supply جوڑنی ہے اور یا solenade wall چاہیے صرف ان 3 چیزوں سے آپ بنا سکتے ہیں اپنا hand sanitizer pump کی ضرورت نہیں ہے کیسے ہیں میں connection کر کے فٹا فٹا فٹ بتا دیتا ہوں fast forward میں detail میں آپ کو دیکھنا تو video description number 1 دیکھ لینا میں جو نیچے description میں دے رہا ہوں میں نے وہاں بھی بتایا ہوا ہے بس board دوسرا آئے گا یہ والا board use کریں گے تو سارے کام ہو جائیں گے ایک ہی board سے 3 کیسے کام ہونے والے پورا ویڈیو دیکھتے جائے پتا لگ جائے گا چلیے میں step 1 کرتا ہوں fast forward میں جب تک آپ میرے چینل کو subscribe کر لیجئے دوسرا آئے گا ویڈیو دیکھو ہمیں یہاں پہ without pump بنانا without pump کا مطلب half second کے لیے یا ایک second کے لیے drop گرے تو ہم نے یہاں time کو zero کر دیا time کو zero میں کیسے کر رہا anti clockwise گھما کے یہی clockwise یہی کر دو گے آپ تو فل ہو جائے گا تو میں اس کو کم کر رہا ہوں سب سے کم کر دیا distance کو بھی میں نے بھی 10 cm 10 cm پر کر دیا دونوں کو بہت ہی کم کر دیا ہے مجھے ضرورت لگی گی تو میں اس کو اپنے سا سے بڑھا لوں گا تو چلیے اس کو set کر لیتا ہوں میں ڈبے کے اندر پھر بتاتا ہوں آپ کو جب تک چینل کو subscribe کر لیجی آپ ویڈیو اس کا اور detail میں دیکھنا تو آپ دیکھ لیجی میں نے پورانے ویڈیوز بنا رہے ہیں دیکھیں میں نے یہ پہلا ویڈیو نمبر 1 جو پہلے کا تھا اس کا جیسے setup بنا لیا ہے detail میں ویڈیو اور آپ دیکھ سکتے نیچے یہاں پہ دیکھیں power LED ہماری چالو ہو چکی یہ دیکھیں آپ body میں کہیں بھی fit کر سکتے ہیں آپ چاہے تو یہاں fit کیجئے یہ جو setup ہے میں نے ابھی temporarily یہاں set کیا آپ ضرور ہی نہیں کہ یہاں set کر رہی ہے اندر باڈی کے اندر fit ہو جاتا ہے اور یہاں نیچے hole ہو جاتا ہے اس میں بھی set کر سکتے ہیں یہ تو میں نے باہر نکال کے بتایا تھا کہ آپ کو اچھے سے دیکھ پائے آپ body میں نیچے کہیں بھی set کر سکتے ہیں کیونکہ پانی کا pressure sanitizer کا pressure جو ہے ہمارے یہاں پہ رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں میں نے ultrasoni کیا لگایا یہ indicator LED ہے جو نیچے لگے گی اس body کے نیچے ٹھیک ہے تو آپ نیچے body میں چھیت کر کے اس کو internally fit کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارا space ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں جیسے اس کے آگے ہاتھ لگی جاؤں دیکھیں یہاں پہ کیا ہوگا یہ دیکھیں blue light جال رہی ہے اس میں آواز آ رہی ہے آپ کو یہ دیکھیں guys دیکھیں میں یہاں پہ trial کر رہا ہوں اس کا ٹھیک ہے یہاں پہ پانی پانی نہ ہو جائے اس چکر میں میں نے sensor کو بہت دور رکھتی ہے اب جیسے میں ہاتھ لے کی جا رہا ہوں دیکھیں یہ work کر رہا اچھے سے ٹھیک ہے پس یہ sensor جو ہے نیچے fit کرنا آپ کو اپنے حساب سے body کے اندر 10 cm سے زیادہ distance رہنا تو آپ کر سکتے ہیں timing کو بڑھا سکتے کس طرح سا آ رہا ہے drop دیکھیں اتنا ہی requirement ہوتا ہے میں زیادہ چیئے تو آپ زیادہ کر سکتے timing لیکن ہم نے timing کو set کیا ہوا تو یہ کافی میرے خال سے اگر timing کو increase کرنا ہے تو کیسے increase کرے گا میں timing کو دیکھیں یہ timing ہے اس کو بڑھا رہا ہوں تو اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑی دے تک جتی requirement ہوتا نہیں آ رہا تو یہ ہوگیا kit number 1 detail video میں وہاں بھی دیکھ سکتے آپ advance ہے اب اس board سے kit number 2 کیسے بنے 3 کیسے بنے آگے ویڈیو بنے رہی ہے تاکہ آپ کو پتا لگے کیسے آپ اس کو بنا سکتے سو guys یہ ہے ہمارا سب سے important kit number 2 کا ویڈیو ہے لیکن ایک ہی board سے سارے چلیں گے میں اس لئے explain کر رہا اس کو one by one ڈ detail video دیکھنا تو description میں اور ویڈیوز مل جو ہمیں ضرورت نہیں ہوتی بس آپ دکھا رہا ہوں کہ timing set ہو رہا ہے بلکل half second کے لئے چل بند ہو جا رہا میں timing کو بڑھا رہا ہوں 2 second missed مل تو چلے دوبار try کرتے دیکھیں کچھ second تک miss چال ہو گئے continue ہم نے 3 second 4 second set کر دیا ایسے timing کو set کر سکتے یہ ہی سب سے important اس کے اندر میں بار بار timing کو set کر دکھا رہا ہوں اس سے distance کو بھی set کر سکتے ہیں تو سارے ہی ایک distance کو زیادہ کر دیا تھا جو میں نے اوپر ہاتھ لگ چلنے لگ دوبارہ ایک بار دیکھ لیجئے پاور LED اور indicator LED بھی لگ ہوا پہ indicator LED جل blue light جل گئی اور یہاں دور سے بھی work کرنے لگ جایا کتنا fogging کر رہا ہم جو ہمارا تیسرا پارٹ کیسے work کرے گا سب سے important ہے یہاں پہ ہم نے RO pipe use کیا ہو ہے یہاں پہ نوزل فٹنگ کی سارا سامان رو purify shop مل جائے گا 24 ورلٹ پمپ ہے یہاں پہ ہمارا دیکھئے time اور distance control کا port لگا ہے اس کو گھم ہی ہم set کریں گے timing کو چلی میں بتا دیتا ہوں کیسے work کرتا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہاں پہ timing کو میں بڑھا رہا ہوں کیونکہ timing ہمارا جو پہلے تھا 1 2 second تک چلے گا بہت کم set کیا ہوا ہے سکو driver سکتے ہیں set کو چلی چلا ہوا دونوں سی اچھے سی work کرے گا ٹھیک ہے چلا کے دیکھ time distance دونوں بڑھا دیکھیں distance بڑھا ہے میں اتنی height سے دیکھیں continue چل رہا کیونکہ ہم نے time distance دونوں بڑھا دیا ہے تو یہ لگ بگ 3 4 second تک چلے گا اب اگر اور timing کو بڑھانا لینے کی ضرورت نہیں ایک ہی boot سے سارے کام ہو جائیں گے تو سب سے اچھا solution میں آپ کو provide کرا نیچے buy link دیا ہوا ہے نیچے description لیجی ایک buy test کیجئے اس کے بعد quantity requirement تو price لے سکتے ہیں تو چینل کو subscribe کریں گے اس طرح